موسیقی جاکتے رہو ہم بات کر دیتے اشترہ بکر بیتا کی ہم بات کر دیتے گھٹنا گھٹنے کی تتشن آج ابھی تم دھیان سے دیکھنا آج تک جتنوں نے بھی گھان کو پایا ہے نا یا جتنے بھی ویکتی جتنے بھی بدھ پرش جتنے بھی مہا پرش گھان کو اپلپ دوں ہے وہ سب ابھی اپلپ دوں ہے تتشن جب وہ تھے یہ نہیں بعد میں چاہے تم رام دیکھو کرشن دیکھو بدھ مہاوید جیسوس محمد سبھی نے ستے کو پایا اور جیتے جی پایا اگر تم یہ سوچو کہ تمہیں کل ملے گا مرنے کے بعد ہوگا اگلے جنم میں ہوگا دوسرے لوک میں ہوگا تو تم دھوکے میں ہو تمہارے من میں جو دھارنا بٹھا دی گئی ہے نا کہ تم دکھی ہو اور دوسرا سکھی ہے یا تم آج دکھی ہو بھوشے میں تم سکھی ہو جاؤگے یہ دھارنا ہی غلط ہے تمہارے من میں جو دھارنا بٹھا دی گئی نا کہہ کہہ کر کہ تم آج دکھی ہو بھوشے میں تم سکھی ہو جاؤگے تم سادنہ کرو جب تب کرو دان کرو دھرم کرو بھوشے میں تم مکت ہو جاؤگے تمہیں بیک اونٹ ملے گا یہ ہی غلط بٹھا دی گئی ہے اور تم اور دیکھنا بڑے مجھے کی بات ہے کہ تم سمجھتے ہو تم دکھی ہو اور دوسرا سکھی ہے اور دوسرا بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ دکھی ہو اور دوسرا سکھی ہے لیکن اسٹا وقت نے کیا کہا پچھلے شلک میں ہی کہا تھا نا ادھنیو ابھی پیزنٹ میں بعد میں نہیں فرماعتما کو کہاں ڈھونڈ ہوگے کسی دور گرہ پر کہیں ساتھ سمندر پا رہتا ہے یا تم نے مان رکھا ہے جب تم اس دے کو تیاک کے جاؤگے وہ تب ہی ملے گا نہیں تمہاری آنکھیں بند ہیں جیسے ہی آنکھیں ہو لوگے پرکاش دکھائی دے جائے گا کون سا پرکاش کون سی آنکھ بیتر کی آنکھ اس میں کوئی ورش نہیں لگتے جو بولتے ہیں سمیں لگتا ہے جھوٹ بولتے ہیں سمیں لگتا ہے تھوڑا سا تم دھیان کروگے دھیرے دھیرے اب بیاس ہو جائے گا لیکن فید بھی اتنا سمیں نہیں لگے گا گھٹنا جب بھی گھٹے گی نا شن ماتر میں گھٹ جائے گی تم دھیان دیکھنا دنیا میں سارے کارے اکرم بدروب میں ہوتے ہیں لیکن آنکھ کھولنے میں بدھ ہونے میں رسی کو رسی سمجھنے میں سر کا بھرم مٹانے میں کچھ بھی سمیں نہیں لگتا جس دن آنکھ کھولے گی اُس دن تم سوہم کو پہچان جاؤ گے اُس دن تم کہو گے اتنا آسان تھا سب کچھ سمجھنا دھیان دیکھنا جو بھی گھٹی بہت جارہ چلاک ہوتا ہے نا اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ مکتی کا موکش کا عدھکاری ہے وہ برامن ہے یہ تمہارے تتاکتی برامن ہی بولتے ہیں دھیان دیکھنا ایسے جتنے بھی چطر ویکتی ہیں کسی بھی کارے میں چاہے وہ برامن ہیں چاہے ویپاری ہیں بہت جیدہ بدھی والے تارکک ویکتی پورے جیون میں دھن سمپدہ کا تو ڈھیر لگا لیتے ہیں بڑے بڑے مکان بڑے بڑے بینک بلیس لیکن مول لکشے سے چوک جاتے ہیں مول لکشے پرماتمہ کو سمجھنا پرماتمہ کو پانا ان سے چوک کر جاتے ہیں یہ بدھی ساتھ نہیں دیتی ہے تم سرل بنوگے نا بیتر اتر پاؤ گے ساری گھٹنا سویم گھٹ جائے گی اس کے لئے تمہیں کرنا نہیں اسٹر بکر کہتے ہیں نا تو ان چادوں مرنوں میں سے ہے ہی نہیں اس کا تاتپدیہ یہ ہی ہے کہ تو اس سے الگ ہے ساکشی ہے دستہ ہے اسٹر بکر کہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچان تو دوار دوار مت بھٹک میں بھی تمہیں ہی کہتا ہوں تم میرے پاس بیٹھو میری بات سنو سنیاس لو دھیان کرو میں تمہیں مکتی کا مارک سکھا رہا ہوں موکش کا گیان دے رہا ہوں اب تمہاری اچھا ہے کہ تم اس گیان کو پا کر آگے بڑھنا چاہتے ہو یا اپنے وہی پرانے ڈردے پر ڈٹا رہنا چاہتے ہو اسٹر بکر تو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تیرا بندن ہی نہیں ہے یا یوں کہیں کہ تیرا بندن ہی یہی ہے کہ تُو سمادھی کا انشتران کرتا ہے اب اس کو کیسے بندن مانا جائے گا کہ تُو سمادھی کا انشتران کرتا ہے یہ تیرا بندن ہے سمادھی کا انشتران اپائے تمہارے میں سے کئی لوگ بھن بھن پر کر کے اپائے کرتے ہیں اور سادھنا ہی کرتے ہیں کس وشے میں کہ سادھنا کریں گے مکت ہو جائیں گے اور تو کئی لوگ تو ایسے میں نے دیکھی ہے جو کہتے ہیں سادھنا ہی کریں گے اور سادھنا ہوں کو اپنے وش میں کریں گے جس سے وہ سادھنا ہیں ان کو کھانا کھلا سکے ان کا مان سمان بڑھا سکے کیا یہی ادھیات میں ہے کہ تمہیں پاکی پاکائی کوئی لاکے کھلا دیں اسی کو ادھیات میں کہتے ہو مرکتہ کی بھی حد ہوتی ہے دو دوٹی کھانے کے لیے تن ڈھکنے کے لیے دو کپڑے کے لیے تم اپنا پورا پورا جیون داؤ پہ لگا دیتے ہو اور جو تمہیں سر لپائے اسٹر وقت سمجھا رہے ہیں میں تم سمجھتے ہی نہیں میں تمہیں کہتا ہوں تم اپنا اہنکار گرا ہو ادھیاتم کا مطلب اپنی میں کو گرانا ہوتا ہے اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے اپنے اہم کی دیوار کو گرانا ہوتا ہے اب اسے کیول تم دھنکی میں بلکی میں اتنا ہی مت جاننے نہ کہ تم سوچو کہ تمہارے میں پڑھائی لکھائی جاتا ہے تو تم گیان کی میں کو گرانے لگ گئے دھن جاتا ہے تو دھن کی میں کو میں تمہارے سویم کی میں جب تم سویم کی میں کو گرا ہوگے وہ وہ باقی سادے اکام ہوتے ہیں تم بیچ میں ارچل لگا دیتے ہو تم اپنی میں کو گرا ہو پھر تم مکت ہی ہو یہ جو تم ٹھان لیتے ہو نا میں نے مکت ہونا ہے میں نے اپائے کرنا ہے میں نے کچھ پانا ہے میں نے کچھ کرنا ہے بس یہی ارچل ہے اچھا تمہیں ایک دستان تو سنو تم دوجھ کھانا کھاتے ہو کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہو ایک دن ایک پدیوک کرنا اپنے اوپر تم جیسے ہی کھانا کھاؤ آدھے گھنٹے بعد جب لیٹو تو وچار کرنا دیکھنا تم آدھا کھانا پیٹ میں کہاں تک پہنچا ہے اور پھر اسی کیا چنتن کرتے رہنا کہ کھانا اب یہاں تک پہنچا ہے یہاں تک پہنچا ہے ابھی آدھا پچا ہے ابھی پورا پچا ہے اسی کا چنتن کرنا دھیان سے دیکھنا تین چار گھنٹے پر کھانا تو نہیں پچے گا تم بیمار ہو جاؤ گے کیوں کیونکہ تم نے اپنی میں کو بیچ میں کھڑا کر دیا کھانا پچانے کے لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کھانا ایسے ایسے یہاں یہاں جا رہا ہے تم بیمار ہو جاؤ گے نہیں تو کھانا تو روج ہی پچتا ہے تم کھانا کھاتے ہو اور بھول جاتے ہو تو کھانا سویم پچ جاتا ہے نا جہاں تم اپنی میں کو لاؤ گے وہیں تمہیں شانت ہو جاؤ گے اور جب بھی تم اپنی میں کو گراؤ گے وہیں تمہیں شانتی مل جائے گی تم اگر شانتی چاہتے ہو تو سب سے پہلے شانت ہونے کی اچھا بھی چھوڑ دو اپنی میں کو بیچ میں سے بلکل ہٹاؤ تم سنسار کی جو شبد وستوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا جو شن بنگور ہے جس کا کوئی بھی ملیہ نہیں ہے تم اسی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا سمجھ بیاد کرتے ہو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کام دھندہ بند کر دو بزنس بند کر دو نوکری جانا چھوڑ دو سب کچھ کرو سب چیز کی آفشکتہ ہے لیکن اپنی میں کو کنارے رکھیں اپنی میں کو اٹھاؤ جب تمہاری میں ہٹ جائے گی نا تو تمہیں اسی پرمہاتمہ کا درشن ہونے لگ جائے گا تم جو اپنی میں کو پالے رکھتے ہو کہ میں نے اپائے کرنے ہیں میں نے مکت ہونا ہے میں نے بیکونٹ جانا ہے میں نے پنے کرنے ہیں بس یہی بندن ہے اسی طرح کہ تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں اور میں جو تمہیں جگھانا چاہتا ہوں نا وہ یہی ہے کہ تم ان جتنے بھی اڈمبر تم نے پالے ہوئے ہیں نا اس میں تم رسے بسے بیٹھے ہو آنکھیں کھول لو جاگ جاؤ اب کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے تم کیول دھیان کرو اور دھیان میں بھی تمہیں سوہم کا دھیان کرنا ہے سوہم کی تم کون ہو تم سوہم کو کیسے پہچان ہوگے بس آج اتنا ہی شیش کسی اور دن تمہارے بہتر بیٹھے پر ماتمہ کو میرا نمن تم سب ہی جاؤ جاگتے رہو موسیقی موسیقی موسیقی